ڈیر اسٹرنٹس آج ہمارو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیویزن آف آر ویکٹر بائی آر نمبر کسی بھی ویکٹر کو ہمیں ڈیوائٹ کرنا ہے کسی بھی ایک نمبر کے ساتھ تو کیا پروسیجر ہوگا اب دیکھیں ڈیویزن میز کسی بھی اگر ویلیو ہمارے کوئی بھی آگر ہمارے پاس ویلیو ہے اس کو ہم کسی بھی نمبر سے ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو ایکچول ویلیو جو ہوگا اس کی جو مگنیٹیوڈ ہوگی وہ ڈیویز ہوگی تو سیم پیٹرن میں ویکٹر میں بھی ہمارے پاس یہی پیٹرن یوز ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ویکٹر کو ہم کسی نان زیرو نمبر سے ڈیوائٹ کریں تو اس ویکٹر کا جو مگنیٹیوڈ ہے وہ بھی سمالر ہوگا ڈیویز ہوگا اب اس کا ریلیشن دیکھیں کہ سپوس کوئی بھی ایک ویکٹر ہے اے اس ویکٹر کو ہم ڈیوائٹ کر رہے ہیں کسی بھی نمبر کے ساتھ سپوس وہ نمبر جو ہے وہ ہے ایم تو یہ ہو جائے گا اس کو اگر ہم فردہ ڈیوائٹ کریں تو یہ ہو جائے گا 1 اپان ایم انٹو ویکٹر اے تو سیم پیٹرن ہے وہ ایم جو ہے وہ 2 3 4 اپنو ہے ایم 0 نہیں ہوگا کیونکہ 0 ہوگا تو ہمارے پاس ویکٹر جو ہے وہ انفیٹی ہو جائے گا that is not possible اب فار ایکزمپل ایک ایکزمپل ہم لے رہے ہیں ایکزمپل کے طور پہ ایک ویکٹر ہے یہ ریلیشن ہے اس ریلیشن کو ہم فالو کریں گے ایک ویکٹر ہے اے اس ویکٹر کا جو مینیٹیوڈ ہے فار ایکزمپل that is known as the a a ویکٹر ہے اس ویکٹر کو ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے ویکٹر a اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ہمیں 2 کے ساتھ پہلے ہم نے ملٹیپل آئے کیا تھا جب ہم نے ملٹیپلیکیشن آف ویکٹر پڑھا تھا اب ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے اب دیکھیں بلکل سیم پیٹرن ہے لیکنکہ ایم جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے 2 اس ریلیشن کو اگر ہم اس فارمیٹ میں لے کے آئیں تو یہ برابر ہو جائے گا کس کے فردر اگر اس کو ہم انکریز کریں تو یہ ہوگا 1 اپان 2 الگ کر دیتے ہیں اور ویکٹر a ہمارے پاس یہ ہے 1 اپان 2 مینس اس کو ہم فردر بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اسے 1 اپان 2 مینس 0.5 a مینس ویکٹر a جو ہے اس کو 0.5 کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے 0.5 is already half مینس ویکٹر a کو ہمیں half کرنا ہے تو ویکٹر a کا اگر half دیکھیں یہاں سے لگے یہاں تک یہ complete مگنیٹوڈ ہے اس مگنیٹوڈ کا جو half ہے وہ certain position ہے تو اگر اس ویکٹر کو ہم اس طریقے سے half کر دیں تو جو یہ ویکٹر ہے یہ کہلائے گا ویکٹر a اپان 2 it means ہم نے ویکٹر a کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا ہے اب ان ویکٹر a کا جو ہمیں ویکٹر مل رہا ہے اس کا جو direction ہے یا nature ہے وہ depend کر رہا ہے اس طریقے سے اگر nature ہم دیکھیں ویکٹر کا جو multiplication یا division میں ہوتا ہے first ہے کہ آپ کا اگر جو multiplication number ہے وہ negative ہے تو یا positive ہے تو direction جو ہوگا وہ direction ہوگا same actual same ہو جائے گا جو پہلے ویکٹر کا تھا لیکن اگر آپ جو number multiply کر رہے ہیں جیسے ہم نے multiply کیا 2 اگر آپ جو number multiply کر رہے ہیں وہ negative ہو minus 2 minus 5 minus 3 2 کے ساتھ کسی بھی non zero number کے ساتھ اس ویکٹر کا actual size ہے اس میں سے resultant vector اس size decrease ہوگئے تو یہ point آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی ویکٹر کو جب non zero number کے ساتھ divide کیا جاتا ہے except 1 1 کے الٰوہ کسی بھی number سے divide کریں تو اس vector کا magnitude decrease ہوگا division میں اور اس vector magnitude increase ہوگا اگر multiplication کریں کسی بھی number کے ساتھ تو viewers یہ ہمارا topic تھا division of a vector by a number اگر یہ topic آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور bell icon کو کلک کریں تاکہ فردر آنے ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں thank you